ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ساتھ جلسہ مہترم چنلل سیکیورٹی صاحب سیکیورٹی صاحبان آر انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ مہترم نائب صدر صاحب اس شہر میں اس جلسے کا نقاط کرنے والے اور آر انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے اس علاج کے استقبالیہ کے صدر بیسٹور صدر الدین وحی صاحب اس وحیسی ہسپٹل میں تمام انتظامات کے کرتا دھرتا اکبر الدین وحیسی صاحب اور اس جلسے کی نظامت کرنے والے مولا انساری صاحب یہاں موجود سبھی علماء اکرام خواتین حضرات آج پرسن اللہ بورڈ کے اجلاس جو تجاویز پاس کی ہیں انہیں ایدانیہ حضرباد کے علاوہ دو اہم تجاویز جو حکومت سے متعلق ہے کچھ اپنوں سے متعلق ہے اس میں ایک تجاویز اس بل کے خلاف ہے جو نان مہاد میرج پروٹکشن کے نام سے پیش ہوا ہے لوگ سبھا سے پاس ہو کر راج سبھا میں پینڈنی ہے بورڈ کے اجلاس اور یہ جلسے آم حکومت ہند سے متعلق کرتا ہے کہ وہ راج سبھا میں اس بل پر زور نہ دے اس کو پیش نہ کریں پاس کروانے کی کوشش نہ کریں یہ اس جلسے کی آواز ان تک پہنچنا چاہیے اور دوسرا مسئلہ دابری مسجد کا تھا جس پر بورڈ نے اپنے پرانے موقف انیس سو لبے میں انیس سو ترینوے میں جو بورڈ نے کہا تھا کہ مسجد نہ فروخت ہو سکتی ہے نہ منتقل ہو سکتی ہے نہ کسی کو تحفے میں دیا سکتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی ملکیت ہے کسی انسان کی ملکیت نہیں ہم صرف منتظم کار ہے اور نہ وہ کہیں شفٹ کیا سکتی اس پرسنے کو بورڈ کے جو انیس سو نبے میں ہوا تھا آج پھر بورڈ نے اس کی وضاحت کے ساتھ دوبارہ دوھرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص ہو میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں چاہے وہ اپنے آپ کو آل و دین سمجھتا ہو یا کوئی سیاسی قائد سمجھتا ہو یا کسی بورڈ کے چیرمن سمجھتا ہو یہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے ملت اسلامیہ ہن کسی بھی ایسے مشورے کو کسی بھی ایسی تجویز کو ماننے کے لیے تیاب نہیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ سدا مسلم پرسن اللہ